سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر اپنی نوٹیفیکیشنز اون کیجئے اسلام علیکم بھائی بچوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں تو اپن ا لار او ریکویس دوستان مجھے کہا کہ آپ اس بائک کی ایک پروپر ویڈیو بنائیں آپ لوگوں میں نے ایک انپلگ ویڈیو بنا کے دی تھی لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ ایک پروپر ویڈیو اس کے بارے میں بنائیں تاکہ ہم اس موٹر سائیکل کو لینے یا نا لینے کا ڈیسیزن ہم لے سکیں تو سٹارٹنگ آف موٹر سائیکل کی سپیکس آپ لوگوں کو تھوڑی سے بتاتے ہیں بنائلی تی این تی ون فیفٹی آئے میں ہے ون فوری سوی سی 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 فور سٹوک سنگل سلندر ایر کول فور ویلو اینجن جو تیرہ اشاریہ نو ہورٹس پاور اور سات اشاریہ تین پاؤنڈ فیر اف ٹورک بناتا ہے تی ایل آئے اگنیشن کے ساتھ فیول سسٹم ای 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 فائی بیزد ہے مورسائیکل ایلیکٹرک یا سیلف سٹارٹ کے ساتھ آتی ہے اور کیک سٹارٹ کا آپشن موجود ہے فیول ٹینک تیرہ اشاریہ پانچ لیٹر سے چودہ لیٹر تک فیول رکھ سکتا ہے ویٹ کلچ کے ساتھ فائی سپید گیر باکس ریٹرن شیف رکھتا ہے سسپنشن میں آگے اپسائیڈ ڈاؤن فورکس جبکہ پیچھے سوئنگ آم اسسٹیٹ ایجسٹابل مانو شاک موجود ہے سیونٹین انچ ایل آئے ریمز پر آگے سو اسی جبکہ پیچھے ایک سو تیس ستر کے کارڈیر ٹائرز موجود ہیں بریکنگ میں آگے ڈوال پسٹن کالپر بیس سلوٹی پیٹل دسک موجود ہے جبکہ پیچھے بھی ڈوال پسٹن کالپر بیس تھوڑی چھوٹی دسک موجود ہے ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر گیجز میں سپیڈومیٹر، ٹاکومیٹر، آڈومیٹر، ٹریپ میٹر، فیوم گیج اور گیر پوزیشن انڈیکیٹر موجود ہے بائک کا بغیر فیول ڈالے وزن 134 کلو گرام ہے ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ 14.5 ایچ پی کا جو کلیم ہے موڈسیکل کا وہ کتنا سبسینشیٹڈ ہے اور اس کے اندر کیا صداقت ہے دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک فیلحال کوئی ایسا سسٹم یہاں پر ہے نہیں کہ اس موڈسیکل کے 14.5 ایچ پی کی جو کلیم ہے ہم اس کو سبسٹینشیٹ کر سکیں ہم اس کو ویریفائی کر سکیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اس موڈسیکل کے اندر کیا پوسیبیلٹی ہے کہ بھائی ایک ڈیٹھ سو سی 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 جو سوزوکی کا جی ایس ون فیفٹی یا جی آر ون فیفٹی بنا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جنب ہماری گیارہ یا بارہ ایچ پی ہے لیٹھ سی ان کا کلیم اس طرح کے ہیں اور ڈر بی ون فیفٹی ایس ٹی ایکس جو ہیں ہماری وہ بھی بارہ ایچ پی بنا رہی ہیں تو ہاوکین دس موڈسیکل یہ موڈسیکل اپنے پاس سے ساڑھے چودہ ایچ پی کس طرح بنا سکتا ہے تو اینجن کے اوپر اگر آپ کو میں قریب سے بھی دکھاؤں گا اب ذرا باہر سے آپ کو تو تھوڑا شاید اندازہ ہو جائے اس چیز کا کہ آم اینجن کے اوپر دو ویلو ہوتے ہیں پر سیلنڈر اس کے اندر ہے چار والف یہ کہا ہے کہ فور ویلو موٹر یا پھر چار والف والی چار والف والی موٹر کے لیچے اس کے اندر تو اس کے اندر چار والف چل رہے ہوتے ہیں اینجن کے اوپر دو آن اور رہتے ہیں دو آف اور رہتے ہیں سپیڈ کے ساتھ جب آپ بائک کو ثروٹل کو سمجھے کہ سپیڈ دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چار والف کی ویلے سے زیادہ فیول آپ کا ایفیشنٹی ایک تو بین بھی ہوتا ہے زیادہ ہائی آرپیم کے اوپر آپ کی بائک جا سکتی ہے اور زیادہ ایفیشنٹی وہ پرفارم کرتی ہے زیادہ اچھا آپ کو پاور آؤٹپوٹ دیتی ہے اسی طرح سے جیسے عام طور سے ہمارے پاس اوورہیڈ کیم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس عام طور سے ایک اوورہیڈ کیم ہوتا ہے سنگل اوورہیڈ کیم جس کو آپ ایسو ایسی بولتے ہیں کافی لوگوں نے اس کو اپنی ویڈیوز میں یوز کانے شروع کیا اس ٹرم کو ایسو ایسو ایسی سنگل اوورہیڈ کیم اس کے اندر دو کیمز ہوتے ہیں بینگ او فور ویل موڈر تو یہ آپ کے ڈی او ایسی اینجن ہے جس کی وجہ سے اس موڈر سائکل کے اندر پاور آرپوٹ زیادہ آپ کو اچھا اور ایفیشنٹی ملتا ہے اور ساڑھے چودہ ایچ پی کا کلیم ایک حد تک اس کے اندر سبسٹینشیابل ہے اور ممکن ہے کہ یہ جنریٹ کرتی ہوگی ممکن ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو سپیڈ پر بھگایا نہیں ہے موڈر سائکل کو ابھی ہم لوگ پیار سے رننگ کر رہے ہیں اور رون امین بھائی اس دی اونور آف دس موڈر سائکل تو وہ بھی ابھی اس موڈر سائکل کو زیادہ کھینش نہیں رہے آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے سیڈی کا ٹرافک ایسا ہے کہ ماشاءاللہ آپ چڑیا گھر کے اندر پھر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ ابھی رسک لینا اور موڈر سائکل کو اس کی سمجھیں کہ رننگ پیریٹ کے اندر ایز ان کرنا ایزی بریک ان اس کے اندر جاری ہے اب اس کی کچھ اور دو تین فیچرز کی طرف آتے ہیں آگے سے لے کر پیشے تک تو سو اسی یا ایک لو پروفائل کا انہوں نے اگلا ٹائر آپ کو دیا ہے کوڈیل ٹائر جو چائنیز آپ کا ٹائر ہے مناسب ٹائر ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپٹ ان کریں ٹو گیٹ اپ بیٹر ٹائر اب نیکس چینج کے اوپر میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جنب آپ تھوڑا بہتر ٹائر کی طرف آپ جائیے ٹین ٹی 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 فائی کے اندر میٹزلر کے سپورٹیک ٹائر لگے ہوئے تھے سپورٹیک ٹائر لگے ہوئے تھے میٹزلر کے تو اب اس کے اوپر یہ آگئے ہیں تو جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں وہ جو ایک وہ پریمیم فیل جو بینیلی کے آتی تھی اس کے اوپر تھوڑا سا صغم آتا ہے بلٹ کالیڈی وائز یا فینشنگ وائز آپ دیکھ ستے ہیں کہ دیس در ویڈ گوڈ پاورڈر کوٹیڈ ایلوئی ریمز ہیں مجھے تو اس کے پسند آئے اچھا دوسری سائٹ پہ ہم آپ کو اس کے فلپ کر کے کلوز اپ کے اوپر بھی انسیٹ میں دکھائیں گے کہ اس کے اندر جو انہوں نے ڈس دے رکھی ہے اچھی بیفی پیٹل ڈس دے رکھی ہے انہوں نے اور آپ کے ڈیول پسند کیلپر بیز اس کی بریکنگ ہے اور بریکنگ کنسیڈرنگ دا فیک کہ یہ موٹر سائکل تھوڑی بھاری ہے عام موٹر سائکل کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ وزنی بھائک ہے لیکن اس کے بریک کافی اچھے لگتے ہیں اور مطلب اچھے لگنے کا مطلب لکس وائز کی بات نہیں کر رہا بریکنگ اس کی کافی اچھی ہے آگے بھی انہوں نے ڈس دی ہے پیشے بھی انہوں نے ڈس دی ہے پیشے ہم بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے تھوڑا اوپر آتے ہیں جمپس کے اوپر اپسائیڈ ڈاؤن فوکس بڑے مزیدار مجھے لگے اس کے اندر ظاہر ہے کہ اپسائیڈ ڈاؤن فوکس آپ کو عام طور سے اس ٹائپ کی موٹر سائکل میں شادو نادر ملتے ہیں ڈر بی کے اندر آپ کو ملتے ہیں ای ٹی ایکس کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کو میں کہوں کہ کسی پروڈک کے اندر کمپنی پروڈک میں ابھی تک اپسائیڈ ڈاؤن فوکس نہیں دیا گیا اس کی ہنڈنگ زرہ اچھی ہوتی ہے تو اسے گوڈ تنک ہے انہوں نے اپنی بڑے بھائی تین ٹی ٹوئنٹی فائیو سے اس کو فیچر کو اپنے پاس ریٹین کر رکھا ہے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ پاکستان میں ایویلبل کسی بھی مین سٹریم موڈر سائکل کے اندر جو نوز ہے مجھے ہونڈا سی بی ون ففٹی ایف کی سب سے زیادہ پسند آئی ٹی این ٹی ون ففٹی آئی کی میں کہہ سکتا ہوں کہ نوز اس سے بہتر ہے اور مجھے ایک حد تک یہ زیادہ مزیدار سی چیز لگی اس کے اندر جب آپ اس کو پاور آن کریں گے تو آپ کو کلوس اپ میں بھی ہم دکھائیں گے اسی طریقے سے آپ کی جو ڈیا رہے ہیں ایک درہ ملکی قسم کا لک دیتی ہیں ایک بڑا کلیر ملک پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا کلیر لک آ رہی ہے بائیک کی اندر اور ایک بڑا اچھا سا لک دے رہی ہے یہ ٹھیک ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا سی بی ون ففٹی ایف کی طرح کی چیز ہے ایلیڈی انڈیکیٹرز ہیں ٹرن سگنل ان کے تو آپ جب اس کو ٹرن کرتے ہیں تھری پوائنٹ ایلیڈی کے لیجے اس کے اندر ہیں اور اچھے لگتے ہیں ایک پروپر لگتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے جنریک چیز اٹھا کے لگا دیا اچھا مزید پیشے آتے ہیں اوپر اس کے ٹریکر ہنڈل بار دیئے ہوا ہے فنشنگ وائز مزیدار لگ رہا ہے اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر رائزرز مزید لگا سکتے ہیں although اس کے اوپر i think 1 inch رائزر اس کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے اور اگر آپ چاہیں تو بعد میں آپ اس کے اوپر کلپ آن کی کنورجن لگا سکتے ہیں اگر آپ موکسی کے ہنڈل بار لگانے کے شوقین ہو تو آپ موکسی کے ہنڈل بار اس کے اوپر لگا لی جائے گا لیکن وہ ایک سٹریٹ فائٹر کا لوگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ٹریکر ہنڈل بار ایکچولی بڑا اچھا اس کے اوپر سوٹ کرتا ہے فیٹ بار ہے 28 امیم ایدہ سینٹر تھراؤڈل گریپ کم از کم آپ دیکھیں عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیز بناتے ہیں اس کے اندر آپ یہ سی بی ون ٹو فائی ایف اگرچہ میں یہ وہ اس کی لیگ کی موٹر سائیکل نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جنرلی سپیکنگ آپ سے بات کرتا ہوں تو اتنی خراب کالیٹی کے اس کے سوچ اسیمبلی آپ کہہ لیجئے اور تھراؤڈل گریپ تھی کہ مجھے وہ دیکھ کے مزا نہیں آتا بندہ کہتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو کوس سیبنگ وہاں پر پتا چلتی تھی اس کے اندر انہوں نے تھراؤڈل گریپ مجھے اچھے لگی اور کافی کمفرٹیبل جیسے ہم آفٹر مارکٹ میں عام طور سے آپ کو پتا ہے بارہ کھوڑا وغیرہ کی لگاتا تھا تو اس کے اندر آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی سوچ اسیمبلی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ چینیز سٹائل کی جو آپ کی جینیرک سوچ اسیمبلی ہے لیکن آن اور آپ کا انجین کیل سوچ اس کے اندر موجود ہے انہوں نے آپ کو ڈیپر دے دیا ہے تو جو آپ کی سوچ اسیمبلی ہے اس ویری ڈیسنٹ ٹھیک ہے فور پوائنٹ ایڈجسٹیبل آپ کا بریک لیور ہے یہاں پر تو اگر آپ کو اپنے بریک کی سمجھیں کہ پلیسمنٹ کے کتنے دور ہے آپ کی انگلی کتنے قریب اس کے رکھنی ہے کتنے دور رکھنی ہے آپ یہاں سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں انہوں نے کلچ کے اندر ایڈجسٹیبلیٹی وہی آپ کی پورانی جو سٹائل کی ہے ریگولی سٹائل کی وہ دیئے اس میں ایڈجسٹیبلیٹی نہیں ہے سائیڈ میررز بیک اینڈ کے اوپر اچھے لگتے ہیں یہ اس کو میں کمپیر کروں گا آپ کے در بی کے سائیڈ میررز کے ساتھ ہی فیول ٹینک آپ نے دیکھا ہے کہ فیول ٹینک موٹر سائیکل کا یہ جو انہوں نے یہاں پر یہ فیرنگ کے پیسز دے رکھے ہیں کٹس ٹھیک ہے this is actually becoming very common آپ کو سوزوکی کی جکسر جو آئی ہے 155 ہمارے پاس تو اس کا فیرڈ فولی فیرڈ ورڈین لیکن جنرلی یہ چیز بہت کومن ہوتی جا رہی ہے تو اب یہ ایک نیا نیکیڈ سٹریٹ فائٹر ورڈین کافی کومن ہوتا چلا گیا ہے اور ظاہر ہے اڈاپٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ پھر دیکھیں کہ اس کے یہ جو فریم ہے ریڈ پینٹڈ فریم جس کو نیکیڈ کیج کہ لیجئے ٹھیک ہے بنا ہوا ہے یہ چیز ڈکاٹی نے سب سے زیادہ پاپلر کیا تھا اپنے زمانے کے اندر آپ نے ہائیپر موٹر دیکھی ہو یا ان کی سٹریٹ فائٹرز دوسری ریکھوں گے 848 یا 949 اس کے اندر یہ چیز بہت پاپلر ہوئی تھی بناہلی نے چیز کو اڈاپٹ کیا ہے اور ان کے جو 600 آئے آ رہی ہے موٹر سیکل اور دوسری موٹر سیکلز آ رہی ہیں اس میں یہ چیز انہوں نے اس کو انٹروڈیوز کیا ہے تو یہ ایک لک دیتی ہے ایک بڑا ڈیفرنٹ لک ہے مجھے یہ لک کافی پسند آتا ہے اس کا کیج کسیم کا لک ہے پرائیس آف ایڈمیشن کہلی جیے تو ایک فیول انجیکٹیڈ موٹر سیکل ہے فیول انجیکشن موڈیول آپ کو تقریباً یہ سمجھیں کہ کسی بھی موٹر سیکل کے کاربوریٹر ورجن کے مقابلے میں 20 سے 25000 روپے زیادہ دینا پڑ جاتی ہے اور آئی تنک کہ اس اعدبار سے اگر موٹر سیکل میں پرائیس کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو وہاں پر اس کو ایڈجس کر کے دیکھیں گے اپرائیس پہ ہم بعد میں تھوڑی دیر کے اندر بات کرتے ہیں سٹریٹ فائٹر ٹورنگ والی بائٹ نہیں ہے یاد رکھیے اور میں آپ کو اس کے بارے میں پھر بعد میں مزید بتاؤں گا کہ یہ موٹر سائیکل ایسی نہیں ہے جن کو آپ ٹورز کے اوپر لے کے جائے اگر آپ ان کو ٹور پر لے کے جاتے ہیں تو it's your choice to make یہ ہوتی ہے آپ کی ویکنڈ پلیچر رائیڈ یا ویدن سٹی آپ کو چلانے کے لیے اچھی ایک مزیدار سی کمفورٹی بل رائیڈ ملے اور ذرا سپورٹی قسم کی بھی بائک ہو اور بجٹ کے اندر آپ کو مل جائے تو یہ سٹریٹ فائٹر اس ٹائپ کی بائکز ہوتی ہیں یہ ٹورنگ والی بائک نہیں ہے کہ آپ مجھے بولیں کہ اس بائک میں ہم چودہ لیٹر کا فیول ٹائنگ ہے تو پھر ہم اس کو کہیں ٹورز پہ لے کے جا سکتے نہیں لے سکتے بلکل آپ لے جا سکتے ویدن شورٹ سٹی یا کراچی سے ہیدر آباد لے گا ہے لیکن لاہور سے آپ لیٹ سے آپ جو ہے وہ اس کو راول پنڈی لے گا ہے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں اس کے اندر پھر بات کرتا ہے فیول ایکانومی اپروکسیمیٹلی تھرٹی فائیو سے تھوڑا نوتھ کے اوپر آپ اس کی ایکسپیکٹ کیجئے اپٹیمل فیول ایکانومی اور اپٹیمل فیول ایکانومی کہنا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بلا وجہ میں کھینچے نہیں چاہے وہ کاربوریٹر بیس موٹر سائکل ہو چاہے وہ ای 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 فائی موٹر سائکل ہو کسی بھی موٹر سائکل کا آپ تھرٹل جب بہت زیادہ لوگ کر کے اس کو ہائی آر بی ام پر کھیچے رہیں گے وہ آپ کی موٹر سائکل پیٹرول زیادہ پیے گی ایک چیزیل ٹینک ہے آپ کا اور اس پر یہ نیر اسی سے دیئے ہوئے ہیں تو اگر آپ لیٹ سے آپ بریک لگاتے ہیں جلدی میں اور جی ایس والے بھائیوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہی کیا ہوتا تھا کہ جب آپ اچانک بریک لگاتے تھے آپ یوں کر کے آگے کو سلپ ہونے لگ جاتے تھے بائک کے اوپر نیر اسی سے دوتے ہیں بائک کو ایسے آپ ٹک ان کر کے اپنا چلاتے ہیں اور تھوڑا تھا انہوں نے دیکھیں تھوڑا تھا سپورٹی اس کو کر دیا تھوڑا تھا پیچھے آپ کا پاؤں جا رہا ہوتا ہے آپ تو اسے موٹر سائکل پر آپ کا سامنے ہوتا ہے سٹینڈر موتر سائکل پر تھوڑا سا تھوڑا تھری کورٹرز تو نہیں کہوں گا لیکن اس کو پور سن ڈگری ایک یہ آپ اپنے آپ کو ٹک کر کے اس بائک کے اوپر چلا سکتے ہیں اور اپرائیڈ آپ کو چلا سکتے ہیں تو اتنا نہیں تھکیں گے جتنا آپ ایک سپورٹ بائک کے اوپر تھکتے ہیں ٹھیک ہے فیلڈ ایک فیول کیاپ دے دی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کو آپ کی فینشنگ بھی بڑی اچھی انہوں نے کر دی ہے اور پھر آتے ہیں سیٹ کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ سیٹ کے بارے میں میں نے بات کہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جس چیز کو جسم کی جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں پہ ہے تو اتنی زیادہ تھکانے والی اس کی ظاہر ہے کہ سیٹ نہیں ہے لیکن میں نے کہا لانگ ٹور والی موٹر سائیکل تو یہ ہے بھی نہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ اس کے ساتھ جس طریقے سے آرہی ہے ایک طریقے سے ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر انہوں نے رکھی ہے تو اس نے ویری سلیک ڈیزائن ریلی لائکنگ دس تنگ ہے بیک سیٹ کے اوپر آپ کو میں نے بیک کا دکھایا تھا کہ آپ یہاں پر کی لگائیے اور یہ آپ کا جو بیک سیٹ ہے یہ بہر آ جائے گی اس میں سٹوریج کمپارٹمنٹ نہیں ہے یہ آپ کا صرف مینٹیننس کے لیے ہے کہ آپ پر اپنی اپنی لیسے آپ کو بیٹری مل جائے گی اور چھوڑے بڑے مینٹیننس کے ٹولز اس کے جو آتا ہے ٹول کے چھوٹی ہے وہ ہے اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی سامان رکھ سکے لیکن ایکسیبیلیٹی پرسپیکٹیو سے یہ چیز اچھی ہے ای 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 ف آئی کے اندر آپ کو ویسے بھی اتنی اپنی طرف سے یہ سمجھیں کہ ٹیوننگ کرانے کی اور بائک کے اندر مسلسل یہ سمجھیں کہ کبھی پلگ چینج کرانا ہے تو کبھی اس کا مکسچر ایڈجز کرانا ہے ان چیزوں کی فکر آپ کو سرے سے ختم ہو جاتی ہے اور آپ لیٹسے کبھی کسی ہائی ایلٹیٹیوڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں موٹر سائیکل کو چڑھائیوں کے اوپر تو وہاں پر بھی بائک کے یہ سمجھیں کہ مسنگ کی پرابلمز نہیں رہے گی وہ اپنے آپ کو اٹومیٹیکلی ای 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 ایڈجز کرتا ہے اپنے میپس کے حساب سے فوٹ پیکس ریٹریکٹیبل ہیں اور ایسا نہیں ہے جناب بس وہ جو روڈ کے اوپر ربر چڑھا دیا جاتا ہے ایسا سسٹم بھی انہوں نے نہیں کیا فوٹ پیکس آپ کے ریٹریکٹیبل بھی ہیں اور ساتھ میں ایک پتہ چلتا ہے میعاری بے لگتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ موٹر سیکل اوورال فنشنگ کے ایدبار سے اچھی بنی ہوئی ہے انہوں نے بند 30 70 17 ایک سو تیس ستر سترہ کا ٹائر ہے اور ای تنگ اس میں ایکسپینشن کی گنجائش کافی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو 150 تک لے جا سکتے ہیں پر 160 پر اس کے اندر کربیچر آنہ چورے جائے ایک چوڑا نہیں ہے کہ اس کو آپ 161 70 لے کے جائیں ایک این کام آن باتا 150 بھی آئت سمجھے ایسے سمجھے موٹر سي لیکوٹ پوڑ ہے یا اے موٹر سچل اس لینڈر کے سٹائل میں یہ ایک بند اسٹائل کے آپ کا اینجن کا اوپر ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ آپ یہ دیکھیں ہیں کہ اس کے اندر یہ جو انہوں نے سلوٹس بنا رکھی ہیں یہ سلوٹس ہوتے ہیں یہ ایئر کو پاس کرنے کے لئے تو یہ ایئر کول موٹر سائکل ہے تو آپ اس بارے میں اتمنان رکھیں کہ جو آپ کو آگے جالی دے رکھی اس میں ریڈیئیٹر نہیں لگا ہوا یہ صرف ایک جالی جیس فردہ لکس دے رکھی ہیں انہوں نے تو یہ آپ کی ہے ایئر کول موٹر سائکل اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ یاد رکھیے کہ اس کے اندر آگے انہوں نے یہ بینڈ یہاں سے دے رکھا ہے تو اس کا آپ کو اس میں اگر آپ اس کا بینڈ چینج کرتے ہیں تو ریمیبر ون تینک کہ آپ کو اس کے اندر ایک سینسر لگا ہوتا ہے اکسیجن سینسر اس کے ایک سینسر کا تو آپ کو اس سینسر کو ڈسیبل یادو کرنا پڑے گا یا پھر یہ کرنا پڑے گا کہ اس سینسر کو بائی پاس کیا جائے اور بائی پاس اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ایرر یا انجین ایرر کوڈ کی لائٹ جلتی رہے گی تو جس ریمیبر دیس تینک کہ آپ کو اس لائٹ کو بیئر کرنا پڑے گا وہ اتنا کوئی میجر ایشو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنا شوق پورا کرنا ہے تو پھر آپ کو اس چیز سے اپنے آپ کو یوز ٹو کرنا پڑے گا فرنٹ کے اوپر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو انسٹرومنٹ کلسٹر کافی حد تک اگر جب رات کے وقت ہوگا تو یہ اپنے اندر ایک اورنجش سی اپنی سمجھیں کہ ایک ٹنٹ اس کے اندر آجاتی ہے اور فیول گیج ہے گیر پوزیشن انڈیکیٹر ہے آپ کا سپیڈومیٹر ہے اوپر ٹیکومیٹر ہے بڑا مزیدار سا ہے میں آپ کو اس کی انیمیشن بھی دکھاؤں گا بائیک کو سٹارڈ کر کے کہ ایٹ ایکچولی ورکس اور آپ کو بڑا یہ سمجھیں کہ یہ جو اس کے اوپر ہوتے ہیں آپ کی جب آرپی ام اوپر جا رہے ہیں بیچ میں اس کے منی بارز بھی آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے غلط معنی مت لے جائے گا منی بار سے ٹھیک ہے اچھا موڈ جب ہم اس کا سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں مائلز پر آور یا کلومیٹر پر آور تو دیکھیں مائلز پر آور یا کلومیٹر پر آور آپ کو آتومیٹکلی سب کنورٹ ہو جاتے ہیں آپ کی یونٹس تو دیکھیں پر آور کیا آپ کی چیز سے یوز ٹو ہیں تو آپ کو یہ بتا دیکھا کہ آپ کے ٹوٹل کلومیٹرز کتنے آپ کی بائیک کے اوپر ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ٹو پوائنٹ ٹریپ میٹر ہے لیکن آپ اپنی فیول اکانومی کو اگر چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے پہنچتے کتنا ہوا اب اس کو میں ریسیٹ بھی کر سکتا ہوں چاہوں تو لیچ سے ایک کو اگر میں دبا کے رکھوں یہ رہا ٹھیک ہے ہاں اب یہ دیکھیں یہ ایک ریسیٹ ہو گیا اور جب میں چاہوں اب میں اگلے والے کو اپنے چیک کر سکتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ ہے اب میں یہاں سے اگلے پوائنٹ پہ جانے کے لیے اپنی ٹرپ کو چیک کر سکتا ہوں کہ کتنے فاصلے کے اوپر ہے چیک انجن لائٹ آرہی ہے یہ یاد رکھیں یہ یاد رکھیں یہ نورمل کے بھائی جب آپ یہ بھائی کی سٹارٹ نہیں ہوئی وانس اٹھا ٹھیک ہے اس کی ایک چھوٹی سی رائیڈ لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو رائیڈ کے اوپر دکھاتا ہوں کہ how it actually feels دے ٹائم کے اوپر اس کی کیسی رائیڈ آپ کو مجھے feel ہوتی ہے ویسے تو ہم نے اس کی رائیڈ کی ہوئی ہے آپ لوگوں کو دے ٹائم کے حساب سے بھی تھوڑا سات دکھاتے تھے now I'm guessing کہ اس کے اندر انہوں نے clutch blades جو ہیں وہ تقریبا آپ کی ویٹ clutch ہے تو let's see کتنی اس کے اندر I think six clutch blades ہیں تھوڑی سی جو سے آپ کو سٹیفنس ہوتی ہے جمپ اس کے کافی سٹیف ہیں جمپ اس کے کافی سٹیف محسوس ہوتے ہیں یہ ہے اس کے اندر اس کو تھوڑی ایڈجسمنٹ کرانی پڑے گی ٹیک ہے out of the box تھوڑی سے سٹیف ہیں اور سیٹ تھوڑی سی سٹیف محسوس ہوتی ہے لیکن سیٹ سے زیادہ اس کا جو پرابلم ہے میں وہ جمپس کا ہے ٹیک ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے and once that is ایڈجسٹ I think bike should be just fine ٹیک ہے تو ہمارے جو دوست ہیں جو اونر ہیں بائک کے وہ تو بائک کو کھیشتے نہیں ہیں کہہ رہے میں ساٹھ ستر سے اوپر نہیں لے کے جاتا لیکن ظاہر ہے کہ ہم ہیں تو کہ رم ہیں تو ابھی میں اس کو ہائر گیر کے اوپر اوپر اٹھا کے دیکھ رہا ہوں کہ کتنا لیگ آرہا ہے لیکن لیگ اس میں اتنا نہیں ہے اور 5 سپیڈ ہے تو تو not that bad آہ ہیو یہ ہے ہیڈلیگ ہیڈلیگ ہیڈیگر ہے کافی نمبل ہے ایوہ تو ہیڈیگر ہے ہیڈیگر ہے لیکن اتنی ہیڈیگر ہے بھی نہیں ہے کہ میں کہ بلکل سے فارغ ہو گئی ہو لیکن 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 اس دیسنٹ تو 91 92 تو جا چکی ہے یہ رول ہمین جب آپ یہ ویڈیو دیکھنے ہو تو مجھے محب کر دیجئے گا اگر میں اس کا ثلاؤل کو لک کر رہا ہوں ایزیلی کروسز 102 لیکن میں بہت پیار سے اس کو کھینچ رہا ہوں میں مسلطہ کھینچ نہیں سکتا ابھی فیلحال ایک او چینج تک اس کے انتر تھوڑا ویڈ کرنا چاہیے وہ زیادہ بیتر لیکن 102 بری نہیں ابھی آپ کہیں گے یہ کے بعد یہ 102 بری نہیں بھائی میں نے اس کو کھینچا نہیں ہے اینجن پہ میں بہت زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں فیفتھ گئر پہ میں اس کو سلولی اسی نے کھینچا ہے تاکہ یہ بائک یہ کہے کہ سدھر یہ اتنی زیادہ وہ نیت بیتر لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر یسے ہوگے خدا خاصتہ انجن اس کا سیز پڑ جائے یسے کوئی پرابلم ہو جا اور مزی کی بات ہے کہ عام توسر جو بائکس ہوتی جو نئی بائکس ابھی ایک اور دو بائکس پہ دکھاؤ گا ٹھیک ہے ان بائکس میں کیا ہے کہ مجھے اس کی وہاں پر یہ پرابلم ہو رہا تھا کہ جناب کلس ایڈیسمنٹ کا بڑا پرابلم تھا ٹھیک ہے تو گیر نگلتے وے یا نیوٹرل نگالتے وے تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا اس کے ہے کہ آپ کو نیوٹرل ہوگا نکالنے کو یشو نہیں ہوگا نائس 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 پاور نائس آرے فلٹرنگ تھو ٹرافک is a bit dangerous thing کمبائن بریکن سسٹم جو لوگ مجھے کہہ دے سی بی اس نہیں اس کے اندر انہوں نے کمبائن بریکن سسٹم نہیں دیا رکھا لیکن جس بیگ دیوال پسٹل کالپر بیس اس کا ریر ڈیسک ہے اس کا پچلا جو بریک ہے وہ اس پہ دیوال پسٹل لگے ہوئے ہیں لیکن جو یونیک گریزر میں ایک چیز تھی جس کو آپ پوزیٹیو لی کہیں یا اس کو نیگیٹیو لی کہیں وہ یہ تھی کہ اس میں آپ بریک لگاتے تھے تو بریک اچانک سے لگتے پچھلا ٹائر چونکہ مزیدار نہیں تھا بریک ٹائر تھا تھوڑا سکیٹ کرتا اس میں ٹائر سکیٹ نہیں کر رہا اور کہتے ہیں کہ فیلنگ رائیڈ اٹھوم والی سمجھے بڑی کافی کمفوٹیبل اس کو چلانے میں بندہ فیل کرتا کہ ہاں یا بائک نیچے سے نکلے ہی نہیں اور زائر یہ سیڈی ٹرافک ایس میں بہت زیادہ آپ لوگو ششکے تو ایسے بھی نہیں مار سکتے ششکوں کے لئے انشاءاللہ کوئی اور دن رکھیں گے بائک ساتھ اور کوئی اور لوکیشن رکھیں گے لیکن سو فار نوٹ بیر بھائی پلیس ٹاوپ سپیڈ کی بات نہ کرو رائیڈ سمودنس کی بات کرو مجھ سے مجھے ابھی سے بہتر موٹر سائیکل دوسری نظر نہیں آئی ڈربی سے میں اس کو بہرحال اوپر ہی رکھوں گا اگر ہم پرائیز کو ابھی فیلحال نگلے کر دیتے ہیں سیئے اللہ حافظ رائیڈ سیف ویر ہیلمت مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ اس بائک کے بارے میں کیا